زندگی کب کی خاموش ہو گئی ہے زندگی کب کی خاموش ہو گئی ہے دل تو بس عادتاں دھڑکتا ہے میں نے اس سے کہا میرا کیا ہوگا تیرے شور جانے کے بعد اس نے ہنس کر کہا لا وارس اکثر مر جایا کرتے ہیں توڑنا نہیں جوڑنا سکھے کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی کبریں بھی آباد رہتی ہیں خوش تو وہ رہتے ہیں جو جسموں سے محبت کرتے ہیں روح سے محبت کرنے والوں کو اکثر تڑپتے ہی دیکھا کبھی یہ مت سوچنا پہ یاد نہیں کرتے ہم رات کی آخری اور صبح کی پہلی سوچ ہو تم ہماری چند تصویریں کہیں محفوظ کر لینا مست قبل میں سوال اٹھے گا آخر وہ تھا کیسا پچاس ہزار سیلری لینے والا آفیسر جب بارہ ہزار کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو اس وقت انسان کا جنازہ نکل جاتا ہے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں اور بیٹا لکھتا ہے My wife is my life اس طرح یاد آ کر بے چین نہ کیا کرو ایک ہی سزا کافی ہے کہ پاس نہیں ہو تم دائیں نہ دکھایا کر لحاظ بھی کیا کر کمزور دل والا ہوں کچھ تو خیال کیا کر ضرورت ہے مجھے نئے نفرت کرنے والوں کی پرانے والے تو اب چاہنے لگے ہی مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھئے گرور کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر دکھ قتل کا نہیں اعتبار کا تھا اس شخص نے گلے لگا کر مارا ہے نفرت نہیں ہے کسی سے بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا کبھی اس درد سے گزرو تو معلوم ہو تم کو جدائی وہ بیماری ہے جو دل کا خون پیتی ہے جسے کھو دیا وہ رب کی رضا تھی جو حاصل ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی خاک میں نہ ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیشے کسی کے آنسو ہو ہم اتنے بھی نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو جب کوئی منتظر نہ ہونا تو رابطہ اشکا نہیں لگتا زندگی نے ہر اس خواہش کو ترسایا جس کی میں نے شدید خواہش تھی میں دوسروں کو درست دینے والا لڑکا آج خود ایک نام حرمتی محبت میں برباد ہو چکا ہوں خیرات میں ملی خوشی اشی نہیں لگتی میں اپنے گموں میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح چلو مانا تمہاری عادت یہ ترپانا ذرا سوچو کوئی مر گیا تو میں نے ایسے قیمتی انسان دیکھے جن کے بدن پہ قیمتی لباس نہیں تھے ایسے قیمتی لباس بھی دیکھیں جن کے اندر انسان نہیں تھے قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بکشے اور تمہیں نیک بنا دے کیوں ادھاس ہوتے ہو اے انسان تجھے وہی ملے گا جو تیرے لیے بہتر ہوگا دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو اخلاق دیکھ کر لوگ مرید ہو جاتے ہیں ہم زبردستی دلوں پر قبضہ نہیں کرتے ہیں زندگی تو ہلکی فلکی ہے سارا بوئی تو بس خواہشات اور تکلیفات کا ہے ایک آدمی نے ایک بزرک سے پوشا جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے بزرک نے جواب دیا ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھاؤ کہ جب تُو مانگے گا تو تجھے ملے گا ایک قبر کی تکتی پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے کل تُو بھی محتاج ہوگا اس دعا کے واسطے اگر تُم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تُمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا جب گھرے لو فصلے کرنے کے لئے باہر کے بندے کی ضرورت پر جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے اچھے اور سلچے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں کیونکہ سنار کا کچرہ بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے ہزاروں نسخے بتاؤ شفا کے لئے مگر نگاہ یار سے بڑھ کر کوئی دوا ہی نہیں ایک عمر تھی جب عید بہت خوشی دیتی تھی اب تو عید تکلیف دینے آتی ہے یادوں کی موسیقی